تلنگانہ میں جاری شدید گرمی کی لہر مزید اور جاری رہنے کا امکان شہر حیدرباد میں بھی تقریباً 43 ڈگری ریکارٹ کی گئی جس کی وجہ سے عوام گھروں میں ہی رہنے کو اولین ترجی دے رہے ہیں مصروف ترین سڑک چار منار کے پاس بھی ٹرائفک برائے نام کی رہی سڑک پڑ سے گزرنے والا ہر شخص اپنے سر پر ٹوپی دستی یا پھر چھتری کا ضرور استعمال کرتے دکھائی دیا کئی مخامی افراد نے بتایا 43 سالوں بعد ایسی دھوپ جس کی وجہ سے کئی لوگ بیمار بھی پڑ چکے وہیں کاروبار پر بھی اس کا اثر پڑا مہکو میں موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید اور دھوپ بڑھ سکتی ہے indtoday.com بھی عوام سے اپیل کرتا ہے کہ شدید دھوپ میں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے محمد حسن ہے اور یہ دھوپ کے وئے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے ایسی دھوپ ہے یہ نکل نہیں سکرے گھر کے باہر گھر میں بچوں کے گھر میں ہماری مسیس کی مزاز کراب ہم بھی میں بھی باہر جا کے آیا ابھی پسینے میں نہ گئے ایک سے دو تین مرتبے باہر نکلتے پانی نہ نہ پڑ رہا اور اتنی پیاز لگ رہی ہے پیاز پیو پھر پسینے سے پورا دس بیس سال کے بعد میں ایسی دھوپ دائیتر بھو دھوپ ہے دھوپ کے وئے سے کاروباروں کو بھی نہ جا سکرے تریالیس سال کے بعد دھوپ آج بھی مزازان صورت کے خراب ہے بچوں کے ہم جب کاروبار پر نکل رہے ہیں تو دھوپ کی وجہ سے واپس ہو جا رہے ہیں اتنی دھوپ ہے یہ مزاز خراب ہو جا رہی چاڑ دن سے طبیعت خراب ہے یہ دھوپ کی وجہ سے کاروبار کرنے والے ہم لوگ چاننار کے ایریے میں اتنی دھوپ ہے وہ ہم آستک آنے دے گیا دھوپ آج سی اتنی عمر سے اب میری عمر فارٹی فائی ہے فارٹی فائی سے آستک دھوپ نہیں دے گا اتنی دھوپ ہے چاڑ دن سے مزاز خراب ہے یہ دھوپ کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے دھوپ کی وجہ سے موسیقی موسیقی